جملہ کیا بھی مرض کا غلبہ ہے رسول کو کچھ نہ دینا رسول کے ہاتھ میں کچھ نہ دینا تو جب رسول آخر میں لکھنے پڑھنے سے معذور ہے ماذا اللہ خاکم بادہن اور آخر وقت کی وسیعت کسی قابل نہیں ہے تو پھر دوسروں کی وسیعتیں کیوں قبول کی گئی دوسروں کے آخری وقت میں جو انہوں نے وسیعت کی ان پر عمل کیوں کیا گیا جب رسول پہ مرض کا غلبہ ہے تو دوسروں پہ تو بدر جائے اولا ہونا چاہیے تھا اتنا شور ہوا اتنا ہنگامہ ہوا کہ رسول غضبناک ہو گئے اور حکم دیا کہ چلے جاؤ میرے پاس سے شور نہ کرو میرے پاس علی بہار نکلے آنکھوں میں عشق ہیں کہا چلے جاؤ یہاں سے رسول چاہتا ہے کہ چلے جاؤ اسے اکیلا چھوڑ دو اب جانتے ہیں رسول کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے علی بھی پاس بیٹے ہیں فاطمہ بھی پاس بیٹے آنے والے وقت کو سوچ کے رسول کی آنکھوں سے عشق بہر رہے ہیں آؤ علی میرے پاس آؤ علی کے سر کو سینے پر رکھا اور زور سے دبایا علی تیار رہنا میرے بعد ان مصیبتوں کے لیے جو تم پر پڑھنے والی ہیں کبھی اپنی بچی کو دیکھتے ہیں کبھی اپنی بچی کو دیکھتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کس بات کی تسلی دیتے ہیں کہ میری بچی اتمنان رکھ سب سے پہلے تو مجھ سے آکے ملے گی روتے روتے اچانک جو بچی مسکرائی تھی تو اس کا سبب یہ تھا کہ بابا نے بشارت دے دی تھی یعنی بابا نے بتا دیا تھا کہ ان کے اتنے ظلم و ستم ہوں گے کہ تو زیادہ دن جیے گی نہیں تو میرے پاس آ جائے گی میری بچی میرے گھر کے افراد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا وہ تو ہوگی یہ ہے فاطمہ اور فاطمہ کا مقام کیا ہے فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ بس اب بابا بچھڑنے والا ہے دروازے پہ کسی نے دستک دی آنے والے نے اجازت مانگی دختر رسول اندر داخل ہونے کی اجازت دی دیئے بیٹی نے منع کر دیا واپس چلے جاؤ ابھی بیٹی پاس بیٹھی ہوئی ہے تھوڑی دیر بعد پھر دستک دی پھر بیٹی نے کہا واپس چلے جاؤ ابھی بیٹی بیٹھی ہے اپنے بابا کے پاس جب تیسری بار دستک ہوئی تو اب ذرا تیز لہجے میں غصے کے لہجے میں شہزادی نے کہا ارے تم نے سرا نہیں ابھی فاطمہ بیٹھی ہے اپنے بابا کے پاس رسول نے آنکھیں کھولی آخر وقت میں کیا خدمت انجام دے رہی تھی فاطمہ ارے پانی کی پٹیاں رسول کی پیشانی سے بدلتی جا رہی تھی آنکھیں کھولی رسول نے کہا میری بچی جانتی ہے یہ کون ہے جانتی ہے یہ کون ہے اے میری بچی سے کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی دروت نہیں پیش آتی لیکن اس کی مجال نہیں کہ تیری اجازت کے بغیر دہلی اس کو پار کر لے میری بچی آنے دے ارے کوئی اور نہیں ملک الموت اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے میرے لیے یہ ہے فاطمہ کا مقام اب تصور کی دیئے کہ جب راتوں کو جاگ جاگ کے روتی ہوگی بچی اپنے بابا کے لیے تو کیا حال ہوتا ہوگا قبر میں مصطفیٰ کا تصور کی دیئے کہ جب گھر کے دروازے کو جلانے کے لیے آئے ہوں گے کیا گزرتی ہوگی رسول پہ اے پروردگار دیکھ یہ میری امت ہے یہ میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں میرا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں میری بیٹی کے دروازے کو بھی جلا رہے ہیں ارے ایک موقع تھوڑی کبھی فاطمہ کی شہادت کبھی علی کے سر پہ ضربت کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے اور ایک مقام اور مجھے بیان کرنے دیجئے رسول کی مصیبت کا ارے رسول کی کتنی بڑی مصیبت ہے کہ شبیح پیغمبر خاک بے ایڑیاں رکھنے رہا ہے حسین کا کڑیل جوان رسول کہتا ہوگا نانا کہتا ہوگا میرے لال حسین اس مرحلے سے گزر جا اس امتحان سے گزر جا ایک ایک ہمت بتاتا بناتا ہوگا اور حسین کہتا ہوگا نانا دیکھ رہے ہو ارے یہ کوئی اور نہیں تمہاری شبیح ہے جسے خاک و خون میں غلطہ کیا گیا ہے اے بابا دیکھ رہے ہو اپنے بیٹے حسین کے امتحان کی منزل ارے خیبر کا دھر اکھاڑا تھا اب اپنے حسین کا خیبر دیکھو ارے بابا بتاؤ خیبر کا دھر اکھانا آسان تھا یالی اکبر کے کلے جیسے ورشی کا پھر الا لعنة اللہ الا القوم الزالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ آزَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلِبِيَنْ قَلِبُونَ بَارِ الْاہَا بِحَقِ محمد وَعَلِ محمد ہماری اس قلیل عبادت کو اقبول فرمال ہے بارِ الْاہَا آج کے دونوں شہیدوں کا واسطہ نانا اور نوازے کا واسطہ بارِ الْاہَا جو مومنین اپنی جائز حاجات رکھتے ہیں ان کے حاجتوں کو آج کی شب پورا کر دے بارِ الْاہَا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و عبر کی حفاظت فرمائے عزدارانِ حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ جو مومنین عزدار ہونے کے جرم میں شہید کر دیا گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے جو عصیر ہیں بحق عصیرانِ کربلا انہیں رہائیتہ فرمائے جو بیمار ہیں خاص طور پر ہمارے برادرِ عزیز خلیفہ حسن مہدی خلیفہ حیدر مہدی صاحب کی پوتی فریال اور ہمارے ایک دوست سجاد بخاری اور اس خانوادے کے میں دوگر کوئی مریض ہو آپ کا کوئی مریض ہو حاضرین و غائبین کا یا ہماری ماں بہنیں جو تشریف کرتی ہیں یہاں کسی بھی کسی کا کوئی مریض ہو بارِ الہا بحق بیمارِ کربلا ان تمام کو شفائے کامل اور آج لاتا بارِ الہا ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے ہمیں موت نہ دے جب تک اہلِ بیعت ہم سے راضی نہ ہو جائے اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تب اس کے ادنا سے ادنا سپاہیوں میں ہی شامل ہو جائے بارِ الہا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل طاقتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح نسرت عطا فرما دشمنان اسلام دشمنان اہلِ بیعت کو شکست فاش سے دوچار کر دیں بارِ الہا مقامات مقدسہ کو ان ظالموں اور ناپاک دشمنوں کے قدموں سے آزاد کر دیں بارِ الہا عراق کے مومنین جس تازہ کربلا سے دوچار ہیں اس امتحان میں بھی انہیں کامیابی اور سرخ روئی عطا فرما ہمارے مراجع الزام اور علماء ربانی کا دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما انہیں طول عمر عطا فرما جس شکل میں جو مومن اس مذہبِ حقہ کی خدمت کر رہا ہے ذاکر ہوں خطیب ہوں نوہِ قاہ ہوں مرسی قاہ ہوں ماتمدار ہوں بارِ الہا جو مومن جس طرح بھی کہیں بھی خلوصِ عقیدت سے اس فریضے کو انجام دے رہا ہے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ تعجیل فرما ظہورِ امامِ زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرہومین اور شہدائے ملت کے حسالِ ثواب کے لئے سورہ فاتحہ پڑا کروستہ ملت کے لئے